ہالو فرینڈز ویلکم چو میں ہوں فرینڈز اس بار ہمارے ہاں بہت ادھک پانی برسا ہے یہ سمجھے کی کل سے پانی رکا ہوا ہے ورنہ پوری شیٹ کی شیٹ پانی سے گر رہی تھی اور اتنی زیادہ برسات ہو رہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے اپنے پودوں کی جنتہ ہو رہی تھی یہ میرے باغ میں جو اڈرینیم لگے ہوئے ہیں یہ ان کے گملے جو ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہیں یہ دیکھئے اور یہ مین گارڈن میں لگے ہوئے ہیں تو اتنا زیادہ پانی ایک ہفتے تک برسا مجھے یہ لگا کہ جو ہے ان کے کوڈیکس نگل جائیں پانی رکی نہیں رہا ہے اور اتنے بڑے گملے اٹھا پانا کی یہ جگہ سے اٹھاؤ پھر دوسری جگہ رکھ دو تو میں نے ان کے اوپر جو ہے شیٹ اڑھا دی پولیتین تاکہ جو ہے وہ ان کی جڑوں میں ان کے کوڈیکس کے اوپر جو ہے وہ برسات کا پانی نہ گرے اور یہ سیف بنے رہے ہیں پانی رکھتا تھا پھر برسنے رکھتا تھا تین چار دن میں اس کے بعد میں یہ چھوٹے چھوٹے میرے پودے تھے یہ ایگلونیما کا تھا یہ انتوریوم پلانٹ تھے سندر سندر تو ان کے گملے چھوٹے تھے تو ان کے اٹھا کر کے میں نے ادھر شیڈ میں رکھ دیئے تھے یہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ پانی پانے سے یہ انتوریوم پلانٹ ہے یا یہ ایگلونیما ہے یہ میرے اتنا پیارے پیارے یہ یہ خراب ہو جائے تو ان کے گملے چھوٹے تھے تو اٹھا کر کے میں نے ادھر رکھ دیا تھا اور ادھر جو ہے پانی برسنے سے میرا خوب اچھا گل مہندی گل مہندی کو تو پانی چاہیے بہت اچھی گل مہندی نکل کے آئیے یہ دیکھیں کتنے پیڑ بھرے ہوئے ہیں گل مہندی سے یہ دیکھیں وائٹ کلر کی ادھر سب بھری ہوئی ہے گل مہندی کے پیڑ ادھر یہ آپ کی جو ہے وہ مینی کامنی ہے گا یہ مدو کامنی کے یہ پیڑ ہیں اور یہ بھی سب کلیوں سے بھر جاتے ہیں لیکن آج کا ٹاپک میرا تھوڑا جو ہے وہ فرق ہے یہ تو میں نے اپنے گارڈن کے بارے میں بتایا آج میں آپ اپنے سے ایک بہت ہی پیارے پودھے کے بارے میں بات کروں گی اور اسے دکھاؤں گی اور اس کی کیر کے بارے میں بھی کچھ ٹپس دوں گی تو چلیے ہم لوگ اس پودھے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں میں بات کروں گی آپ سے کیسے آپ اس کی کیر کریں تو فرنڈز آج میں آپ سے ویڈیو میں یہ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ کو لے کے آئی ہوں یہ ٹیبل کامنی کا پلانٹ ہے اور یہ دیکھنے میں اتنا سندر ہے اس کی چھوٹ چھوٹی پتی اور یہ بالکل جیسے ایک بول ہوتی ہے اس ٹائپ کی شیپ کا ہے اور یہ اپنے جو یہ گول شیپ ہے یہ بون سائی شیپ جو ہے یہ خود ہی اپنے آپی یہ بنا لیتا ہے اس کو کسی کو کٹنگ کر کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے بڑا ہی پیارا یہ پودھا ہے اور فلاورنگ یہ نہیں کرتا ہے اس کی جو بیوٹی ہے وہ اس کی شیپ سے اور اس کی پتیوں سے آتی ہے تو یہ ٹیبل کامنی اس کو کہتے ہیں اور یا پھر اس کو ہم مورایا پینکلیٹا کے نام سے جانتے ہیں یہ پلانٹ جو ہے یہ ڈیکوریشن کے بھی کام آتا ہے آپ نے اکثر ہوتلوں میں یا بڑے بڑے جگہوں پہ اس کو لگا ہوا دیکھا ہوگا گملوں میں تو مجھے یہ بہت اچھا لگا اور میں نے اس کو پرچیز کیا ہے پرائز وائز بھی یہ کوسلی ہے لیکن اس سے آپ جو ہے پروپوگیٹ کر کے اور بھی پلانٹس بنا سکتے ہیں تو اتنا یہ خوبصورت ہے اتنا پیارا یہ پلانٹ ہے کہ بالکل بال کی طرح لگتا ہے اس کی شیپ کو بنانے میں ہمیں کوئی بھی محنت نہیں لگتی ہے اور یہ اپنی بونسائی کی شیپ پورے گملے کو خود ہی اوکپائی کر لیتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے یہ اگر گارڈن میں لگاؤ تو ایک سپیشل ڈائپ کا پلانٹ دکھائی دیتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو اس کی جو کیر ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے میں اس چیز پر بات کروں گا کہ دیکھیں جب میں اس پلانٹ کو لائی تھی تو انہوں نے مجھ کو جو ہے وہ یہ پلانٹ اس گملے میں لگا ہوا دے دیا تھا اس گملے میں لیکن یہ گملہ نہ تو اچھا ہے اور پھر بہت چھوٹا بھی تھا تو میں لائی اس کو میں ترنت میں نے اس کو جو ہے وہ پروپوگیٹ نہیں کیا دوسرا گملے میں چینج نہیں کیا کیونکہ اگرم سے جب پلیس چینج ہوتی ہے تو پلانٹ اسٹریس میں آ جاتا ہے اس کے بعد میں نے دو تین دن بعد اس کو اس گملے میں شفٹ کیا ہے اور یہ دیکھنے میں بڑا پیارا لگ رہا ہے تو اگر ہم اس کی سوائل کی بات کریں تو میں نے اس کی سوائل میں جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ گارڈن سوائل ٹوئنٹی پرسنٹ سینڈ ٹوئنٹی پرسنٹ خاد ملائی ہے اور کوکوپیٹ ملا کے اس میں میں نے سینڈ کا اپیوک زیادہ کیا ہے تاکہ ویل ڈرینڈ سوائل رہے اور اس کو جو ہے میں نے اس گملے میں لگا دیا ہے اگر ہم سن کی بات کریں تو آپ اس کو اپنے ڈرینڈ روم میں بھی ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں چھوٹے گملوں میں بڑے گملوں میں سم میں لگ جاتا ہے اور یہ گارڈن میں بھی بہت اچھا اور سندھا دکھائی دیتا ہے تین چار گھنٹے کی دھوپ اس کو ٹیبل کامنی پلانٹ کو ضرور چاہیے اب یہ دوسرا جو میرے پاس مدو کامنی لگا ہوا ہے وہ پلانٹ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ مدو کامنی کی ویرائیٹی ہے یہ دیکھیں پتیوں میں بڑا ہے اور یہ کلیوں سے بھرا ہوا ہے اس میں جو ہیں یہ بھرپور فلاورز آتے ہیں بہت خوبصورت میرے گارڈن میں لگتا ہے یہ پورا اتنا مہکتا ہے یہاں پر آؤ تو بہت اچھی مہک آتی ہے تو یہ اس کی بڑی ویرائیٹی ہے اس کی پتیاں بھی بڑی ہیں اور یہ کلیوں سے بھی بھرا ہے اس میں فلاورنگ کرتا ہے لیکن یہ جو ٹیبل کامنی ہے یہ صرف جو ہے یہ ایک سندر پتیوں کا بنا ہوا گولاکار جس کو کہتے ہیں پلانٹ ہے یہ اور بونسائی پلانٹ کہلاتا ہے تو تو اس کی جو ہے وہ میں نے سوائل کی اور سن کی بات کر لی اب میں آپ کو بتاؤں کی یہ پلانٹ ویسے میں نے میرے پاس نہیں تھا تو میں نے پرچیز کیا ہے برد جب یہ اگر یہ تھوڑا سا زیادہ پھیل جائے تو آپ چھوٹے چھوٹی اس کی ٹریمنگ چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کی جو ڈالیاں ہیں اس کو یہاں سے اندر سے اگر ایک آٹ ڈال کٹ کر کے آپ اس کو دوسرے گملے میں لگائیں تو اس میں بھی یہ ٹیبل کامنی آرام سے پروپوگیٹ ہو کے لگ جائے گا اور بہت ہی خوبصورت یہ پلانٹ لگتا ہے ٹیبل کامنی کے اگر میں پیسٹ کی بات کروں تو اس میں پیسٹ جو ہیں یہ بہت کم لگتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے جیسے پودوں کے بیچ میں رکھا ہو تو اس میں ایفٹس کا اٹیک ہوتا ہے ایفٹس کے لیے وہی آپ نیم آئل اسپریے کا اگر اسپریے کر دیں اس میں تو وہ چلے جاتے ہیں اور یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے تو ٹیبل کامنی کا یہ پلانٹ جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور اس سے اب میں پروپوگیٹ کر کے اور بھی پلانٹ اپنے گھر میں اور پلانٹ لگا لوں گی یہ بونسائی پلانٹ اپنے آپ میں خوبصورتی لیے ہوئے بیوٹی لیے ہوئے ہیں اور گارڈن میں بہت ہی پیارہ دکھائی دے رہا ہے تو آپ لوگ بھی اس پلانٹ کو پروپوگیٹ کر کے یا چھوٹا پرچیز کریں گے تو یہ کم پرائز ملے گا اور بڑا پرچیز کریں گے تو زیادہ پرائزیں ملے گا جیسے میں نے یہ پرچیز کیا ہے تو مجھے یہ پلانٹ جو ہے یہ 400 روپیز کا ملا ہے لیکن اگر آپ چھوٹا لائیں گے تو وہ آپ کا 100 روپیز کے اندر آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو ٹیبل کامنی کو بھی اپنے گارڈن میں ایٹ کریے اور گارڈن کی بیوٹی کو انکریز کریے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹیبل کامنی کا پلانٹ پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بائی ہیپی گارڈنگ